سوال ایسا لکھا ہے کہ اس کا جواب تو نہیں بنتا لیکن پوچھا ہے کہ مولا احمد احمد خان صاحب کے ساتھ ہم رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے کیا وجہ ہے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس پوچھنے کی کیا وجہ ہے وہ تو وجہ جو بھی ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے وہ تو بیان کریں بعد میں پہلے تو ہم یہ پوچھیں کہ آپ کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے آپ کیوں پوچھتے ہیں بیکار کی باتیں ہیں نا پھر بلکل اسی طرح جتنے بھی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کبھی دیوبند کے کسی آدمی کے ساتھ مولانا کا لفظ نہیں لکھیں گے حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ وسلم لکھیں گے تو لکھتے ہیں شیخ رشید احمد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام لکھیں گے تو لکھیں گے اللاما قاسم نانوتوی حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا نام لکھیں گے تو اللاما خلیل احمد اللاما حسین احمد مدنی کیا مجال ہے مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ تو بلکل ہی نکلے ہوئے ہیں ان کے ہاں سے ہیں کبھی کسی کے ساتھ مولانا کا لفظ نہیں لکھیں گے کبھی ہمارے بڑے محترم اور مکرم اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور خدا ان کی درجات بلند کرے مہنا غلام رسول صاحب سعیدی کٹڑ بریل بھی تھے مکتبہ فکر کے کراچی میں مزیسہ نعیمیہ میں مفتی نعیم الدین صاحب مراد آباد کے نام پہ جو قائم کیا گیا انہوں نے مسلم کی شرعہ لکھی ہے اور مسلم کی شرعہ لکھ کے انہوں نے دیوبندی مفتی رفی عثمانی صاحب کے پاس بھیجی کہ حضرت میں نے مسلم کی شرعہ لکھی آپ اس پہ دیکھیں مفتی رفی عثمانی صاحب نے ان کی شرعہ کی تعریف بھی کی ہے لیکن پوری مسلم کی شرعہ میں پوری اپنی تفسیر میں جو بھی جو چھبیس پچیس چھبیس جلدوں میں جہاں بھی جگہ 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 وہ علمی فقری مباعث میں دیوبند کے علماء کا حوالہ دیتے ہیں ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہوں نے مولانا لکھا شیخ شرف علی تھانوی یہ کہتے ہیں علامہ قاسم نانوتوی نے یہ لکھا علامہ خلیل احمد صاحب نے یہ لکھا اب جو حضرات ہیں نا ان کے کلیپس جو آتے ہیں آپ دیکھیں ٹیکنیکلی وہ جب بھی دیوبند کے عقابرین راہ محمد اللہ کا نام لیں گے ہمیشہ یہ لکھتے ہیں شیخ ہیں یہ ہیں یہ ہیں کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ مولانا لکھیں کیوں اس کی بھی وجہ ذرا پوچھائیے کہ یہ ایسے تو نہیں ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے کسی فاسق اور گناہگار کو مولا کا اپنا آقا کا مولانا کا تو تم نے اللہ کو ناراض کر دیا بیٹوین دا لائنز یہ ہے کہ سارے علماء دیوبند کو فاسق اور فاجر گناہگار سمجھتے ہیں گستاغ سمجھتے ہیں اسے کبھی مولانا نہیں لکھتے یہ ہم تو ان مباحث میں پڑھتے نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے عقابر میں سے کسی نے بھی مرہم ازہ خان صاحب کی تکفیر کیوں کافر کرا دی ہمیں نہیں معلوم ممکن ہے آپ کے علمیوں تو ہمیں بھی حوالہ دے دیں لیکن عمومی طور پر ایسے نہیں ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ملفوزات میں آتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بحث آئی تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اہل احواء میں سے احواء میں سے احواء کا مطلب یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مسلک اس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہیں ہیں یہ خواہشات کی باتیں ہیں یا گمراہی کی باتیں لیکن یہاں تک لکھا ہے کہ علم محیط باری تعالیٰ کا علم اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم اللہ نے عنایت فرمایا ہے تو بھی ہم کافر نہیں کہتے ہیں یہ تو یہ تو آپ جانتے نہیں کہ کتنا بڑا جمل ہے اللہ نے فرمایا ہے اللہ محیط بالکافرین اللہ کا علم احاطہ کیا کافروں اللہ کا علم اس کی کوئی عزل عبد نہیں لا انتہا ہے اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے ہاں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم پر بات کرتے ہیں حقیقت میں یقین مانے کہ ہم کب کباتے ہیں خدا کے علم پر بات کرتے ہیں اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی صفت ہے حول اٹھتا ہے دل دہل جاتا ہے اللہ کی صفات مبارکہ پر بات کرتے ہوئے برعیلوی حضرات کے جو اقابرین تھے جو بڑے تھے وہ کہتے تھے ہر ہر چیز کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے ہمارے حضرات کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا ہے یہ عطائی علم ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم کوئی مانے کا تو کافر ہو جائے گا دونوں طرف یہی کہتے ہیں وہ بھی یہ بھی برعیلوی بھی دیوبندی بھی دونوں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر کوئی ذاتی مانے کا تو کافر ہو جائے گا دونوں کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ نے انعائد فرمایا کہتے ہیں اللہ کا علم محیط ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے محدود علم ماننا کہ اس کی ایک حد ہے اور محیط ماننا کہ پوری کائنات کیا ہے اس جیسے کوئی چیز اللہ علیہ وسلم سے بار ہے ہی نہیں یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جو بریلوی حضرات اس بات پر بحث کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان کی مجلسوں میں محفلوں میں جانے کا قبی وقت تھا ہم حاضر ہوتے تھے تو کہتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے نزدیک وہ ہے جو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بخاری میں آیا ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے کائنات کے آغاز حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آغاز سے بیان کرنا شروع کیا اور آخری آدمی جو جنت اور آخری جو جہنم میں گیا اس تک کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کہتے تھے یہ ان کے علم کی حد ہے یہ علم محیط نہیں ہے علم محدود ہے وہ کہتے تھے یہ حدود ہے اس پہ عزتانوی رحمت اللہ اور دیوبند والے کہتے ہیں کہ یہ حدود ہونے کی کوئی دلیل بھی تو دو نا ہمارے نزدیک بس مطلق ہے کہ اللہ نے جتنا علم چاہہ انعائیت فرما دیا تھوڑا ہے زیادہ ہے کچھ ہے کچھ ہے جو بھی ہے اللہ نے بس علم انعائیت فرمایا اسی لئے ہم عدب اور احترام میں ان سے زیادہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ کس کی مجال ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد گنے وہ اللہ کے رسول ہیں وہ خدا کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اس پہ پہنچ کے ہمارے اپنے خیال میں دو چیزیں آتی ہیں اگر یہ غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ضروری معاف فرما دے ایک تو یہ بات آتی ہے کہ یہ جو دعا فرمائی کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور ہم سے عرض کرتے رہی ہے آپ کہ اللہ علم میں اضافہ فرما تو یہ جو تم حد لگاتے ہو آخری جہنمی اور آخری جنتی اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی ہے یقیناً اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں دن بدن دن بدن دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ان کے علم کو محدود کرو موسیقی